بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم سیکرٹ میں آج بڑا ہی پیازے دار سا ولوگ ہونے والا ہے ہم لوگ جو ہیں آج جا رہے ہیں جیلانی پارٹ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انجوئے کریں گے اور ہم لوگ جا رہے ہیں تقریبا انسٹرائم ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی اب تک باقی ویڈیو بھی شیئر کروں گے انجو لانی باقی مکمل تو ابھی ہم لوگ جو ہیں ویسے ہی تھوڑا سے ویزٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں انجوئے کریں جو ہمارا لاہور ہے کتنا ہی خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا ہے تو یہ سے ہی سردیاں جاتی ہیں گرمیوں کی آمد ہوتی ہے سپرنگ کا موسم آتا ہے تو ہمارا لاہور دیکھنے والا ہوتا ہے مرشاللہ سے بہت ہی خوبصورت سے اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا اور سپرنگ کو تو بہت ہی زیادہ اچھے سے ہماری کنٹری میں ویلکم کیا جاتا ہے تو یہ لیجے ہم لوگ جلانی پارک میں انٹر ہو چکے ہیں ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں گیٹ نمبر ٹو سے تو انشاءاللہ میں جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ اس کے تقریبا مکمل جلانی پارک کے ویڈیو شیئر کروں گے اور فرنٹ سے انٹر ہوں گے تو اس طرح ہمیں کار پارکنگ میں جانا تھا تو وہ گیٹ نمبر ٹو پہ تھی تو اس سائٹ پہ تھی ڈیکوریٹ نہیں ہوتی سائٹ پہ صرف یہ جھولے وگارہ لگائے جاتے ہیں تو اس کی جو مین ہے وہ دیکھنے والی تو انشاءاللہ جلد ہی شیئر کروں گے تو ماشاءاللہ سے بھی اس ٹائم آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس طرح سے لائٹنگ اور ڈیکوریشن کی گئے لگ رہا ہے کہ اس سے دن یہی چڑھایا ہے تو فل ہلا گلا تھا لوگ ہر طرف گانے لگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جھولے تھے بچے فل انجوائے کرے تھے تو یہی ایک وقت ہوتا ہے بلکہ میری ویڈیو دیکھنے کی بجائے آپ لوگ یہاں پر آئیں اور بچوں کو ساتھ اسے انجوائے لازمی کریں یہاں پر آپ کو ہر طرح کی چیزیں مل جائیں گی اگر آپ کو بک سٹرالز آئیے کپڑوں کے جوالری کے اس کے علاوہ برتروں کے جھولے لینے ہیں ویسے آپ گھومنے ہیں ویسے انجوائے کرنے ہیں اور کھانے پینے کے پوائنٹ آفیس سے بھی دیکھا جائیں تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو ہر طرح سے آپ لوگ اس جگہ کو انجوائے کرنے والے ہیں تو یہ جلانی پارک ہے اور اس کا سیکنڈ ڈیم جو ہے ریس کاؤس پارک بھی کہا جاتا ہے بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے ہر طرح کی تفریح ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہر طرح کی سٹالز لگائے گئے ہیں تو اگر آپ شاپنگ کے پوائنٹ آفیس کرنا چاہتے ہیں تو اب تب بھی آئیں یہاں پر لازمی اور اگر میں اسے انجوائے کرنے کے لئے تو آپ کو ہر طرح کی یہاں پر چیزیں ملنے والی ہیں اور آپ بلکل بھی یہاں پر نہیں سوچیں گے کہ ہم لوگ یہاں بور ہونے والے ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت سی بارک ہے اور یہ تقریبا لہور کی مین بارک ہے تو آپ جلانی نہیں تو ریس کاؤس کے نام سے بھی یہاں پر آئیں گے تو یہ کافی فیمس ہے ریس کاؤس کے نام سے بھی بیوٹیفل سب کچھ ہے یہاں پر تو میرہا کو ہم لوگ جو ہے یہاں پر لکھے آئے تھے یہ دکھیں گانے بھی نہیں کیونکہ یہاں پر چھوٹے پیکٹس ہیں اور کو ہر طرح یہاں پر چیزیں ملنے والی ہیں تو میں پوری پاک نہیں گھوم سکی کیونکہ میرہا تھی تو انشاءاللہ میں نیکس ٹائم جو ہے تھوڑا فرمی کے ساتھ آؤں گی تو مقامل پاک گھومیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ انفورمیشن اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی خدا حافظ